بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا جن کا نفس بہت چھوٹا ہے کڑا نہیں ہوتا یہ نسخہ ان افراد کیلئے ہے یہ ویڈیو شادی شدہ افراد کیلئے ہے اور غیر شادی شدہ افراد پلیز اس کو مت دیکھیں آج کا نسخہ جو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں یہ ایک بہت ہی زبردست اور پاورفل نسخہ ہے جو آج میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اس نسخے میں آپ نے تین چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی پنساری کے دکان سے بہت سانی مل جائے گا نسخہ بتانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں ان تینوں چیزوں کے نام ہمارے پاس یہ ہیں پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے جدوال دوسرے نمبر پر ہے زافران اور تیسرے نمبر پر چاہیے آپ کو انبر ان تینوں چیزوں کو آپ الگ الگ ہم وزن لے کر ہون دستہ میں کوٹ لیں پھر ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر دیں میکس کر دینے کے بعد اس میں چند کترے زیتون کا تھیل ملا دیں اور اس کو کل کر دیں پھر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دیں چندے کے دانوں کے برابر زیادہ بڑی نہ ہو کیونکہ اس کا تاثیر بہت گرم ہوتا ہے اور پھر برداشت کے باہر ہو جائے گا کانے کے بعد ایک گولی استعمال کریں گولی کانے کے بعد آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس طرح آپ کا عضوی خاص لمبا اور کڑا ہوتا جائے گا آپ کی طاقت میں بے پھنا اضافہ ہوگا جسم میں ایسی حرارت پیدا کرے گا کہ جسم میں خون کی روانی تیز ہو جائے گی آپ کی جسم میں جتنے بھی درد ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور شگر کی مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں شگر کی مریض میں زیادہ طور پر درد ہوتا ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے پورے جسم میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں شکر وغیرہ تو نہیں ہوتا اس لیے شگر کی مریض بھی اس کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ان کا عضوی خاص بھی کمزور ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کا عضوی خاص کمزور ہو کڑا نہیں ہوتا اور بہت ہی زیادہ چھوٹا ہو وہ روح سمجھتا ہو کہ یہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے ہوا سے بھی یہ ہلتا نہیں ہے تو یہ نسخہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہیں امید کرنا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکے ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگہبان